Unpack Le intellectually ناوتر معلوم ہیں اس ویڈیو مے Anotypechron جاندے میں آپ کو بتایا جائےگا جس میں کمپیوٹر کے بارے جاننے گی کہ کمپیوٹر پر استعمال رہا رہا ہے важно اس کا استعمال کم같ی کر رہا ہے سب سے پہلےに میں کوئی معلوم ہے اس durانہ way کیونکہ یہ ایک بیسک کمپیوٹر کورس ہے یعنی کہ ہر ایک بندے کو جو کمپیوٹر چلا رہا نہیں جانتا یا پھر کمپیوٹر کے بارے میں نہیں جانتا تو یہ ان کے لیے کورس ہے کہ وہ سٹارٹنگ میں پہلے کمپیوٹر کو سمجھیں پھر اس کے پاس اس کے لیٹسٹ کورس ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ ویب ڈیزائنگ ویب ڈیویلمنٹ پیشری اکاؤنٹنگ کے حوالے سے وہ کورس پھیرے وہ ایزیلی سمجھیں گے اور کر بھی سکیں گے سب سے پہلا اس کا کمپیوٹر ہے what is the computer کمپیوٹر کیا چیز ہے ہم ڈسکس کریں گے why we need the computer کمپیوٹر کے ہمیں کیوں ضرورت پڑی ہے advantages of the computer کمپیوٹر کے اجزاء کون کون سے ہیں کن سے مل کر ایک کمپیوٹر بنتا ہے اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں ان کا کہاں کہاں پر استعمال ہو رہا ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں دیکسٹاپ کمپیوٹر ہے دیکسٹاپ کمپیوٹر ہے یہ پارس ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے پارس کیونکہ my document, my computer, my network, my network, my devices ان کے اندر کیا چیزیں ہیں فائل کیسے create کی جاتی ہے delete, rename file, command control panel کے اندر کون کون سے فیچر ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے software installation یعنی کہ ہم کسی بھی software کو انسٹال کریں گے تو کیسے کریں گے اس میں پلاس ہم کیونکہ دونوں کا method ایک جیسا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم انٹرنیٹ کو ڈسکس کریں گے جس میں انٹرنیٹ بروزر کے بارے میں بتایا جائے گا اس کی ٹائپس ہوں گی ہم انٹرنیٹ سے بروزنگ کیسے کرتے ہیں انفرمیشن اگر سرچ کر نہیں ہو تو بروزر پر کیسے سرچ کی جائے گی اس کے لئے ہم ایمیل ہے ایمیل create کرنا کسی بھی کمپنی کا میں یہاں پر آپ کو دوست کھاؤں گا جی میل اور یاہو کا باقی آپ ہارڈ میل بھی ہیں بینگ بھی ہیں بہت سارے مسنگرز ہیں جو آپ ایمیل وہاں سے create کر سکتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے جس لائک فیس بک ٹویٹر بہت سارے سوشل میڈیا جو ہیں وہاں بوجود میں آ چکے ہیں وہاں پر آئیڈی کیسے create کی جاتی ہے ان کو handle کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم اس ویڈیو یا اس ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے مائکرو سافٹ ورڈ ہے مائکرو سافٹ ایکسل ہے کیونکہ مائکرو سافٹ جو آفیس آفز کے بہت سارے سافٹوئر ہے میں صرف آپ کو دو جو ہے بیسک سکھاؤں گا پاور پوائنٹ ہے لیکن وہ بہت کم استعمال ہونے والا ہے ورڈ اور ایکسل ہر آفیس میں استعمال ہونے والے ہیں اس کے بعد ونڈو ایکس پی اور سیمن کی انسٹالیشن بتاؤں گا آپ کیسے کمپیوٹر میں ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں سم امپورٹنٹ لاسٹ پر جو ہے ہم ٹیپس بتائیں گے آپ کو کہ کمپیوٹر کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے یا اس کے اندر یہ ٹیپس ہیں آپ اسے اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں یہ سارا کورس ہوگا بیسک کے اندر ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کمپیوٹر کی پہلے تین ٹوپکس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے نکیاں کیا چیزیں آتی ہیں سو سیئے نیکسٹ ویڈیو خدا حافظ